سورہ واقعہ کی آیت نمبر پچھتہ سیونٹی فائف سورہ واقعہ کا تیسر رکوب اور ستائیسوے پارے کا سولوہ رکوب اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں کہ وہ مقام ہے ظہورِ قدرت اور جلالِ الٰہی کے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے جو سیدِ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا کیونکہ یہ کلامِ الٰہی اور وحی ربانی ہے فی کتابِ مقنون محفوظ نوشتے میں جس میں تبدیل اور تحریف ممکن نہیں لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْرُونَ اسے نہ چھویں مگر باوضو جس کو غسل کی حاجت ہو یا جس کا غضو نہ ہو یا حائزہ عورت یا نفاس والی ان میں سے کسی کو قرآن مجید کا بغیر غلاف وغیرہ چھونا جائز نہیں یعنی بغیر کسی کپڑے کے بغیر کسی غلاف کے ایسے لوگوں کو چھونا جائز نہیں بے وضو کو یاد پر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے یعنی بے وضو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے لیکن بے غسل اور حیز والی کو زبانی قرآن پاک پڑھنا بھی جائز نہیں تَنزیلٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ اتارا ہوا ہے سارے جہاں کے رب کا اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور نہیں مانتے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ بندہ بڑے ٹوٹے میں ہے نقصان میں ہے جس کا حصہ کتاب اللہ کی تقزیب ہو یعنی جو اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والا ہے بہت بڑے نقصان میں ہے فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو یعنی اے اہلِ مَيَّتِ تم اس وقت دیکھ رہے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِ اللَّا تُبْصِرُونَ اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگا نہیں یعنی ہم علم اور قدرت کے ساتھ اس کے زیادہ پاس ہیں تمہارے مقابلے میں مگر تمہیں نگا نہیں تم بصیرت نہیں رکھتے تم نہیں جانتے فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں مرنے کے بعد اٹھ کر اگر تمہیں بدلہ نہیں ملنا ترجعونہا اِنْ كُنْتُمْ صادقین کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو کفار سے فرمایا گیا کہ اگر بخیال تمہارے مرنے کے بعد اٹھنا اور عامال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود یہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیا سبب ہے کہ جب تمہارے پیاروں کی روح حلق میں پہنچتی ہے تو تم اسے لوٹا کیوں نہیں لاتے اور جب یہ تمہارے اختیار میں نہیں تو سمجھو کہ کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس پر ایمان لاؤ اس کے بعد مخلوق کے طبقات کے احوال وقت موت اور ان کے درجات کا بیان فرمایا فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے سابقین میں سے ہے جن کا ذکر ہو چکا تو اس کے لئے فَرَوْحُمْ وَرَيْحَانَ تو راحت ہے اور پھول ابو العالیہ نے کہا کہ مقربین سے جو کوئی دنیا سے مفارقت کرتا ہے دنیا سے جاتا ہے اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی شاخ لائی جاتی ہے اس کی خوشبو لیتا ہے تب روح قبض ہوتی ہے وَجَنَّتُ نَعِيمَ اور چین کے باغ آخرت میں چین کے باغ ہیں اس کے لئے وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر مرنے والا دہنی طرف والوں سے ہو فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو اے محبوب آپ پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے معنی یہ ہے کہ اے سیدِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لئے غمگین نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الدَّالِينَ اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو یعنی اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو یعنی ان لوگوں میں سے ہے جنہیں الٹے ہاتھ میں نام عامال دیے جائیں گے فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمِ تو اس کی مہمانی کھولتا پانی وَتَسْلِيَةُ جَحِيمِ اور بھڑکتی آگ میں دھسانا یعنی جہنم کی بھڑکتی آگ میں اسے دھسایا جائے گا کھولتے پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی اِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينِ یہ بے شک آلہ درجے کی یقینی بات ہے یعنی مرنے والوں کی احوال اور جو مزامین اور جو باتیں اس صورت میں بیان کی گئیں یہ سب بے شک آلہ درجے کی یقینی بات ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے محبوب آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کریں جب یہ آیت نازل ہوئی فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکو میں داخل کرو یعنی رکو میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم اور جب یہ آیت نازل ہوئی سب بے حسم ربک الاعلا تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کرو یعنی سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلا یہ ابوداؤ شریف کی حدیث ہے اس آیت سے ثابت ہوا کہ رکو اور سجود کی تسبیحات قرآن کریم سے ماخوض ہیں الحمدللہ سورہ واقعہ کا درس مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو راشن منور فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم